بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکنگ ویڈ اسما میں کیسے ہیں می یوٹی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان اسپیشل کرسپی اینڈ ڈیلیشیز سنیکس ریسپی یقین مانے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آپ ایک بار تو ضرور ٹرائی کریں آج سے پہلے شاید ہی کبھی آپ نے اس طرح کی کوئی ریسپی دیکھی ہو یا پھر بنائی ہو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اس سے زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گی تو اس میں کچھ غلط نہیں تو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور ککنگ ویڈ اسما کو سبسکرائب کریں وغیر ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آٹا گون کر رکھ لیں گے جس کے لئے ہم نے میدہ لے لیا ہے ڈیٹ کپ ڈیٹ کپ ہم میدہ ڈالیں گے اور ایک کپ ہم نورمل جو گھر میں روز استعمال ہوتا ہے وہ آٹا ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اجوائن ڈالیں گے جسے ہم ہاتھ پر مسل کر ڈال دیں گے جس سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی تو ہمیں ہاتھ پر مسل کر ہی ڈالنا ہے باقی نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں گھی ڈال دیں گے اور گھی ہم نے دو چمچ ڈالا ہے آپ نے بھی دو چمچ ہی ڈالنا ہے اور گھی جمع ہوا ہو پگلا ہوا نہ ہو جمع ہوئے سے ہی کرسپی بنیں گے تو اسی لئے جمع ہوا گھی کا ہی استعمال کریں گے اب ان تمام چیزوں کو پہلے ہم بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے مٹھی میں بن کریں تو ایک مٹھی سی بن جائے اس طرح سے ہمیں مکس کر دینا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے اور ایک سکت سا آٹا گون لیں گے ہمیں کافی ٹائٹ آٹا گوننا ہے آگے چل کر میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ اس وجہ سے ہم نے سکت آٹا گوندا ہے تو ہمیں بہت ہی سکت آٹا گوننا ہے تو چلے جب تک آٹا گون رہا ہے آپ مجھے اتنی دیر میں بتا دیں کہ آپ مجھے کن شہروں کن ملکوں اور کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے آٹے کو ہم نے اچھے سے گون دیا ہے تو اب ہم اس پہ تیل یا گھی لگا کر اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جتی دن میں ہم باقی کی تمام کام کریں گے آٹے کو ہمارے اچھے سے ریسٹ مل جائے گا ایک عدد ہم نے درمیانے سائز کی گاجر لے لی ہے اور ایک عدد ہم نے شملا میں چھ لی ہے چھوٹے سائز کی اور ایک عدد درمیانے سائز کا بند کوبی کا پھول ہے جسے کیبج بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہم ہاف استعمال کریں گے اور ان تمام سبزیوں کو ہم نے قدو کش کر لینا ہے پانچ عدد میں نے آلو لے لیے ہیں جنہیں میں نے سینٹر میں سے کھالی کر دیا ہے آپ نے بھی آلو لے لینے ہیں اور بیچ میں سے کٹ کر دینا ہے اب نائف کی مدد سے نشان بنالیں گول راؤنڈ میں اور پھر اسے چمچ کی مدد سے کھالی کر دیں گے جسے کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی سہم اسی طرح سے کریں گے تو آپ کا بھی آرام سے ہو جائے گا نائف کو آپ نے اس طرح سے چلانا ہے کہ نائف نیچے تک بلکل بھی نہیں لگنی چاہیے بلکہ اوپر اوپر تک ہی لگنی چاہیے تاکہ آلو میں سراخ نہ ہو ہمیں آلو میں سراخ نہیں ہونے دینا بس اس طرح سے کرنا ہے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ آلو سینڈر سے کھالی بھی ہو جائے اور کوئی آلو میں کٹ بھی نہ لگے باقی کے تمام آلو بھی ہم نے اسی طرح سے صاف کیے ہیں ایک کٹوری کی شیپ بنانی ہے ہمیں ایک عدت ہم نے درمیانے سائز کا پیاس لے لیا ہے جسے ہم نے بلکل باریک چوب کر دیا ہے جس طرح سے اوملیٹ کے لیے پیاس وغیرہ کٹنگ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے تمام سبزیوں کو اوملیٹ کٹ کی طرح ہی بنایا ہے گاجر اور بندگو بھی کو اب ہم تمام سبزیوں کو بول میں ڈال دیں گے پہلے میں نے اس بول میں ڈالی تھی تو یہ چھوٹا ہو رہا تھا تو پھر میں نے تمام سبزیاں نکال کر دوسرے بول میں ڈال دی تھی اب ہم اس میں چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے جتنا ہم بہت سارے دھنیا کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی گڑی لی ہے جسے ہم نے پورا کٹ کر دیا ہے ڈنڈیوں کے سمیت تو وہ ہم ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں دو عدد انڈے ڈال دیں گے اور انڈے کو ہم پہلے کٹوری میں توڑیں گے اگر انڈہ خراب ہوا تو ہماری ساری میند زائع ہو جائے گی تو اسی لئے ہمیشہ انڈے کو کٹوری میں توڑ کر ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اگر انڈہ خراب ہو تو باقی کا تمام سمان خراب نہ ہو اب ہم اس پہ سپائسز بھی ڈال دیں گے جس کے لئے ہم نے سپائسز لیے ہیں ڈیٹھ چمچ ہم نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے آدھی چمچ ہم نے حلدی لی ہے دو چائے کی چمچ ہم نے نمک لیا ہے ایک چائے کی چمچ ہم نے لال مرچ لی ہے ایک چائے کی چمچ ہم نے کٹر مرچ لی ہے آدھا چمچ ہم نے لسن پاوڈر لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے تازہ کٹا ہوا زیرا لیا ہے دو چائے کی جمچ ہم اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور ایک چائے کی جمچ ہم کالی مرچ پاودر ڈال رہے ہیں نمک اور میچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ویسے رمضان میں کم مسالوں کا استعمال کرنا چاہیے اسی لئے ہم کم ڈال رہے ہیں باقی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آلو کی کٹنگ کرتے ہوئے آلو کو پانی میں ہی کٹنگ کریں تاکہ آلو کالے نہ ہوں بہت ہی جلدی آلو کالے ہو جاتے ہیں تو اب ہم پانی سے نکال رہے ہیں تاکہ جو ہم نے بیچ میں سے آلو نکالے ہیں ان کا ہم استعمال کر سکیں ان تمام آلو کو ہم بلکل باریک کٹنگ کر لیں گے اور اسی مسالے میں شامل کر دیں گے جو ہم نے بنا کر رکھا ہے ان آلو کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسی ریسیپی میں ہم ان آلو کو بھی استعمال کریں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو ہم ایسے کام ہی کیوں کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو اور ہمیں تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے بہتر دیا ہے کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے اب ہم آلو کو نمک لگا کر ایک آدھا منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ آلو بھی تھوڑے نمک والے ہو جائیں نہیں تو آلو بہت ہی پھیکے لگیں گے اسی لیے نمک لگانا ضروری ہے اور آلو کو نمک لگا کر پھر ہم اچھے سے دھو لیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک کپڑے سے اسے بہت ہی اچھے سے خوش کر لینا ہے اور یہ عمل ہمیں بہت ہی سپیڈ سے کرنا ہوگا نہیں تو آلو فوراں سے کالے ہو جاتے ہیں تو انہیں جلدی جلدی ہی کرنا پڑے گا آلو کو ہم نے بلکل چوب کر دیا ہے تو اب ہم انہیں باقی کی تمام سبزیوں کے ساتھ شامل کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس سے پانی نچوڑ دیں گے اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اچھے سے دبانا ہے تو پانی نکل جائے گا یا پھر آپ ململ کے کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے بہت ہی اچھے سے پانی نچوڑ لینا ہے اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے جتنی دیر میں ہم مکس کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبایا کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اب ہماری مزیدار سی فلنگ تیار ہے تو ہم اسے آلو میں ڈال دیں گے بہت ہی اچھے سے دبا دبا کر ہم نے ڈالنا ہے جتنا ایک آلو میں آ سکتا ہے اتنا ہی ہم نے ڈالنا ہے لیکن دبا دبا کر ڈالیں گے تاکہ اچھے سے فل ہو جائے آلو باقی کے تمام آلو بھی اسی طرح سے فل کر لیں گے یہ تمام پروسس آپ نے بہت ہی جلدی سے کرنا ہے آلو بہت ہی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور مسالہ پانی چھوڑ دے گا تو آپ کو بہت ہی تیزی سے یہ عمل کرنا ہوگا اس کام کے لیے آپ کسی کی ہیلپ پی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی امی کی ہیلپ لی تھی تو آپ بھی کسی کی ہیلپ پی لے لیں کاؤنٹر پر خوشک آٹا ڈس کر لیں گے اور جو آٹا ہم نے گوند کے رکھا تھا اسے ہم کاؤنٹر پر نکال لیں گے اور اسے دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دینا ہے تاکہ دو پیڑے ہمارے آرام سے بن جائیں اور اس طرح سے ہمارے دو پیڑے تیار ہیں اب ہم خوشک آٹا ڈس کر لیں گے اور اسے اچھے سے بیل دیں گے رولنگ پین کی مدد سے ہمیں اسے بیلنا ہے اور ایک بڑی سی روٹی تیار کر لینی ہے جو پتلی ہونی چاہیے موٹی نہ ہو پھر میں آگے چل کر آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ کتنی پتلی ہونی چاہیے ہماری روٹی اب ہم نے روٹی کو بیل لیا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ ہم نے کتنی پتلی روٹی بیلی ہے موٹی روٹی بلکل بھی نہیں بیلنی کیونکہ پکنے میں مسئلہ ہوگا اسی لئے ہمیں پتلی روٹی ہی بیلنی ہے نائف کی مدد سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہمیں پتلی پتلی سٹریپس کٹنی ہے آدھا ان سے بھی تھوڑا کم ہی رکھیں گے موٹی موٹی نہیں رکھیں گے سٹریپس ہمیں پتلی ہی رکھنی ہے جب ہم لہرز بنائیں گے تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگیں گی جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ آٹا ہمیں کیوں سگ گوننا ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آٹا ہم نے کس لیے سگ گوندا تھا ایک نمبر تو اب ہم جب اسٹریپس کٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی آرام سے ہماری اسٹریپس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور نمبر دو جب ہم لہرز بنائیں گے تو بہت ہی آسانی سے ہوں گی اگر نرم آٹا گوندا ہوا ہوگا تو بلکل بھی لہرز اچھی نہیں بنیں گی بلکہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی لہرز کو بنانا اگر نرم آٹا ہوگا سخت ہوگا تو بہت ہی آسانی سے ہماری لہرز بن جائیں گی اب آپ نے میری بات دھیان سے سننی ہے اور گور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ کو بھی سیم اسی طرح سے کرنا ہے ایک اسٹریپ کو اٹھا کر ہم نے سینٹر سے لگانا شروع کیا ہے جہاں سے ہم نے آلو کو کٹ کیا تھا اور پھر اسے راؤنڈ گھوماتے ہوئے اسٹریپس کو راؤنڈ گھوماتے رہیں گے اسی طرح سے ہم دوسری اسٹریپ اٹھا لیں گے اور اسے جوائنٹ کر دیں گے پہلی والی جہاں پر ختم ہوئی ہے وہاں سے ہمیں دوسری والی کو جوائنٹ کر دینا ہے اگر میسوس ہو تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا دیں میں نے بھی تھوڑا سا لگایا ہے جہاں پر میسوس ہوگا اسٹریپ اٹھ پر تو ہمیں تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے اگر میسوس نہیں ہوگا تو ہم پانی بھی نہیں لگائیں گے اسی طرح سے ہم اسٹریپس کو گھوماتے ہوئے تمام آلو کو بند کر دیں گے آلو ذرا بھی نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں اس طرح سے آلو کو پیک کر دینا ہے کہ آلو کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے راؤنڈ گھوماتے رہیں گے تو آرام سے ہماری اسٹریپس بھی گھومتی رہیں گی سکت آٹا گھننے کا یہی فائدہ ہے کہ آرام سے آپ کے اسٹریپ تنگ بھی نہیں کریں گے اور آرام سے لگ بھی جائیں گی میں نے زیادہ سپیڈ بھی نہیں بڑھائی تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اگر نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس بکس میں سوال کر سکتے ہیں ریسیپی کے مطالق تمام اسٹریپس لگانے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں میں آلو کو تھوڑا سا گھما لینا ہے تاکہ ہماری اسٹریپس جو ہیں آلو پر اچھے سے چپک جائیں بلکل بھی نہ اترے تیل میں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ایک بھی آلو ہمارا بلکل بھی نہیں کھلا تھا اور بہت ہی اچھے سے آلو ہمارا اندر تک گل بھی گیا تھا یہ میں آگے چل کر آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ اتنا زبردست ہمارا آلو گلہ تھا تو آپ اسٹریپس کی ٹینشن نہ لیں کہ آلو نہیں گلے گا انشاءاللہ آلو بھی گلے گا اور باقی کی تمام چیزیں بھی گل جائیں گی بہت ہی اچھے سے اور باقی کے تمام آلو بھی ہم نے اسی طرح سے کیے تھے آئی اوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی پرائی کرنے کے لیے ہم نے چولے پر تیل کو رکھ دیا ہے اور ہم نے تیز چولے پر تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو اب ہم چولے کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہم اسے پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے اندر تک گل جائیں اور جو ہم نے اوپر سٹریپس لگائیں ہیں وہ بھی ہماری اچھے سے پک جائیں اسی لیے ہمیں ہلکے چولے پر ہی اسے پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہم انہیں پکائیں گے پانچ منٹ تک ہم انہیں بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے بلکہ اسی طرح سے ہم پکنے دیں گے چمچ کی مدد سے ہم نے اوپر سے تیل ڈالتے رہنا ہے ٹچ بلکل بھی نہیں کرنا پانچ منٹ کے بعد ہی ہم انہیں پلٹیں گے اب ایک ایک کر کے تمام آلو ándو ہم پلٹ دیں گے میں کانٹے کی مدد سے پلٹ رہی ہوں کانٹے کی مدد سے آرام سے پلٹے جا رہے تھے چمچ سے بہت ہی وزنی لگ رہے تھے اسی لیے نہیں ہو رہا تھا یا پھر آپ دو چمچ کی مدد سے بھی پلٹ سکتے ہیں یہ کافی وزنی تھے اسی لیے ایک چمچ سے تو بالکل نہیں پلٹے جائیں گے یا آپ دو چمچ سے پلٹ لیں یا پھر میری طرح ہی کانٹے سے پلٹ دیں کانٹے سے بھی بہت ہی آسانی سے اولٹ پلٹ ہو رہے تھے اور چولے کو ہم نے ہلکا ہی رکھا ہوا ہے تیز ہم نے بالکل بھی نہیں کیا کیونکہ ہمیں اندر تک آلووں کو بھی گلانا ہے اور اوپر سے جو ہم نے سٹریپس لگائی ہیں یہ رسپی بھی ہلکے چولے پر ہوں گی تو اسی لئے ہلکے چولے پر ہی ہمیں انہیں پندرہ سے بیس میرٹ تک پکانا ہے آپ مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے مجھے تو سمجھ نہیں آیا اسی لئے میں نے سنیکس ہی کہا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ اسے سموسا بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں گا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے پانچ منٹ تک ہم نے ایک سائٹ سے پکنے دیے تھے اور پانچ منٹ تک ہی ہم نے پھر دوسرے سائٹ سے پکنے دیے تھے اس کے بعد ہم نے دس منٹ تک انہیں الڑتے پلڑتے ہوئے پکا لیا تھا تاکہ ہر طرف سے پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے آخر کے ایک دو منٹ کے لئے ہم چولے کو فل تیز کر دیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی ایکسٹرا تیل وغیرہ جائے تو وہ تیز چولے سے نکل جائے گا جو بھی آپ فراہی کی چیز بنائیں تو آپ نے اینڈ کے ایک آدھا سیکنڈ کے لئے ہی صحیح لیکن چولے کو تیز کر دینا ہے تاکہ جتنا ایکسٹرا تیل سنیکس وغیرہ میں جائے تو وہ فوراں سے باہر آ جائے گا تیز چولہ کرنے کی وجہ سے تو آپ بھی یہ عمل کرا کریں اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو آپ کی جو بھی چیز بنائیں گے وہ ایلی نہیں ہوگی اب تمام سنیکس پر بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو ایک ایک کر کے ہم تمام سنیکس نکال دیں گے ٹوٹل ہم نے اسے 20 منٹ ہی پکایا ہے کافی کرسپی اور مزیدار سے ہمارے سنیکس تیار ہیں اتنے گرم تھے کہ مجھ سے اٹھائے بھی نہیں جا رہے تھے اب ہم اس کی کٹنگ بھی کر لیں گے اب میں ایک پیس آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہمارا آلو کتنا اچھے سے زبردست سا گل گیا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی توڑنے میں بہت ہی اچھے سے ہمارے آلو اندر تک گل گئے تھے باقی کی تمام چیزیں بھی بہت ہی اچھی اور مزیدار بنی ہیں آپ نے اسے گرین چٹنی کے ساتھ سرف کرنا ہے گرین چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں آپ ایک بار ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے ہم سب نے تو گرین چٹنی کے ساتھ بہت ہی انجوائے کر کے کھایا ہے گرین چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یقین مانے بہت ہی مزیدار بنے تھے گرین چٹنی کے ساتھ تو مجھے بہت ہی مزہ آیا کھا کر انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا آپ کی رمضان کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں فیملی فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ